دنیا بھر کی انڈیٹینمنٹ انڈسٹری اپنے ناظرین کی دلچسپی کو مدے نظر رکھتے ہوئے مختلف نظریات کے تجربات کرتی رہتی ہے کبھی رومانٹک اور ایکشن فلمیں اور ڈرامیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو کبھی ہورر فلمیں یا ڈرامیں بھی نشر کیے جاتے ہیں پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کا جائزہ لیں تو ایکشن رومانس یا کسی بھی سماجی مسئلے کے موضوع پر مبنی ڈراماز تو نشر ہوتے ہیں مگر ہورر ڈراماز بنانے کے حوالے سے زیادہ تجربات نہیں کیے جاتے اس کے باوجود ہمارے یہاں جتنے بھی مسٹریریس ڈراماز بنائے کے سب ہی اپنی مثال آپ تھے آج کی ویڈیو میں آپ کو ان ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہم آپ کی انڈیٹینمنٹ کے لئے ہر پر آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراماز سیریل نظرے بد نظرے بد ایک مسٹری سیریل ہے کہا جاتا ہے کہ انسانی خوف جبلت کا حصہ ہے اب چاہے وہ موت کا ہو تکلیف کا یا ناکامی کا کسی بھی چیز کا مگر کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندگی میں کسی بھی چیز سے خوف صدا نہیں ہوا خاص طور پر کسی نادیتہ شے یا آسان الفاظ میں بد روحوں چڑیلوں اور آسے وغیرہ کا ڈر تو دنیا بھر میں پایا جاتا ہے یہی اس ڈرامے میں دکھائے گیا وہ بھی ایک پل لطف مسٹری کی صورت میں کالا جادو ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے مجھے امید ہے لوگوں کو یہ ڈراما دیکھ کر بہت اچھا لگے گا لیکن کالے جادو سے بچنے کے لیے اس میں کافی ساری ایسی چیزیں بھی دکھائے جائیں گی جو آپ کو دیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے نظرے بد کی کاسٹ میں ازفر رحمان کے علاوہ سارا خان سکین سومو وسیم عباس فضیلہ قاضی علی عباس اور قوی خان سمیت دیگر ادکار شامل ہیں ڈراما سیریل دل نواز دل نواز بہت ہی دلچسپ ہورر میسٹری سیریل ہے اس ڈرامے میں ادکارہ نیلو منیر ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کرتی ہیں جس پر آسیب کا سایہ ہے ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں نیلو منیر سمیت وہاج علی اجاز اسلم کرن قریشی اور دیگر شامل ہیں اس ڈراما سیریل میں نیلو منیر نے خاص طور پر ایک منفرد کردار ادا کیا ہے جو کہ ناظرین کو پسند آئے گا جب آپ ڈراما دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ادکاروں کو یہ کردار کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا بڑا تھا آپ کو یہاں مزید کی بات بتاتی چلے کہ نیلو منیر نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان پر بھی بچپن میں اسی قسم کے اثرات تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں کچھ منفرد کہانی ناظرین کو اپنی جانب ضرور متوجہ کرے گی امید ہے ناظرین کو مسٹری کی مد میں کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا یہ ایک سچی ہورر کہانی تھی جو بہت بہترین انداز میں شوٹ کی گئی ڈراما سیریل بندش ڈراما سیریل بندش میں آپ ایک خوفناک مسٹری دیکھ سکیں گے ڈرامے میں ایک نوجوان خاتون علینا یعنی کہ ہوررین اپنے کمرے میں گہری نیند سوئی ہوتی ہے اور اس کے بستر کو پھاڑے جانے اور بستر کو دھکے دیے جانے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک بھیانہ خواب دیکھ رہی تھی لیکن وہ خواب حقیقت میں بدل جاتا ہے اس ڈراما سیریل میں جنید خان کے خاندان کو تباہ ہوتے دکھائے گیا اس کے ساتھ بھی ایسا کرنے کا سبب کفیہ رکھا گیا سنبل کو ایک ایسے شخص کی جانب سے سریوس کیا گیا جو شادی شدہ ہوتا ہے اور پھر آخر میں ایسی بندش کا انجام کیسا ہوگا ڈراما سیریل وہ ستمبر دوہزار تیرہ میں اہم ٹی وی پر ڈراما سیریل وہ پہلی بار ایک ہوررڈ ڈراما کے طور پر نشہ کیا گیا اس ڈراما سیریل کو سید آتف علی نے تحریر کیا تھا نائلہ جعفری اور روبینہ اشرف شامل تھے ڈراما ایک لڑکی مہریانی کے عریج فاطمہ کے گرد گھومتا ہے جو ایک آسیب زدہ مکان میں ایک عورت کی بدروح کے زیرے اثر آ جاتی ہے جس کے بعد اس میں کئی حیرتنگیز مور سامنے آتے ہیں تاہم جلد ہی اس خاندان کو پورے گھر میں پرسرار سرگرمیاں محسوس ہونے لگتی ہیں تاہم وہ شادی کی تقریب میں اسی زیادہ اہمیت نہیں دیتے پر وہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا تو یہ منفرد مسٹری سٹوری ضرور دیکھے گا اس کا پارٹ ٹو بھی وہ دوبارہ بھی نشر ہو چکا ہے ڈراما سیریل دیوانا دیوانا ایک حیرتنگیز مسٹریس سٹوری ہے اس میں شہروز سمسواری میں مین رول پلے کیا ہے دیوانا دو بھائیوں یعنی کہ سبحان اور تبریز کی کہانی ہے چھوٹا بھائی تبریز اپنے بڑے بھائی کو باپ سمجھتا ہے تبریز کا ایک بیٹا حارس اور ایک بیٹھی رابیہ ہے شایان رابیہ سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے ایک دن شایان اور رابیہ کی لڑائی ہوتی ہے وہ شایان کے لئے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے شایان نے اس کا پسٹل پکڑ لیا لیکن رابیہ نے اسے چھین لیا جب تک خاندان کے باقی لوگ پہنچے رابیہ نے شایان کو گولی مار کر خودکشی کر لی یہ واقعہ ناختم ہونے والی لڑائی کی طرف چلا جاتا ہے اب یہ مسٹری کہ کیا واقعی یہ خودکشی تھی یا قتل یہ مومہ خاصہ مسٹیریوس بن جاتا ہے ڈراما سیریل بیلا پور کی ڈائن بیلا پور کی ڈائن ایک مسٹری رومانٹک کہانی ہے ایک ہی ڈراما سیریل جس میں رومانس تو ہے مگر ڈر خوف اور سسپنس کی آمیزش کے ساتھ شامل ہے اس ڈرامے میں آپ ہستی کھیلتی عام سی لڑکی کو چڑیل یا روح میں تبدیل ہوتا دیکھیں گے سیفی حسن کی ڈائریکشن میں بننے والی بیلا پور کی ڈائن میں اسی کے اشٹر کی منظر کشی کی گئی ہے سیریل میں چڑیل کا کردار امار خان ادا کر رہی ہیں ویورز کا کہنا ہے کہ بیلا پور کی ڈائن مختلف اور تجرباتی قسم کا سیریل ہے اگر آپ سوچیں کہ امر خان کو ہی کیوں چڑیل کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو امر کی آنکھوں میں شیطانی سی چمک نظر آتی ہے جو اس کیریکٹر کے لئے بہت موضوع ہیں عام طور پر ڈرامی فلموں اور ٹی وی کے سیریلز کے گیٹ اپ میں لمبے لمبے دانت اور ٹپکتا ہوا خون دکھا جاتا ہے مگر بیلا پور کی ڈائن میں میک اپ اور لکس کا خاص خیال رکھا گیا ہے ویورز ڈراما سیریل چھلاوہ ہم ٹی وی کے ایک مستیریس سیریز ہے شمون عباسی اس ڈرامے میں ہدایتکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی کر رہے ہیں اس ڈراما سیریل کی کہانی کو شاہد نظامی نے تحریر کیا جبکہ اس کے گاسٹ میں نوین وقار اور سمینہ احمد شامل ہیں اس ڈراما سیریل میں ایک لڑکی کو دکھائے گیا جس کے پیچھے یہ چھلاوہ پڑ جاتا ہے اور وہ کیسے اس سے نبٹی ہے ہم سفر میں نوین نے ایک ویلن کا کردار ادا کیا تھا تاہم اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی منفی رول نہیں کیا اس ڈرامے میں انہوں نے خاصہ پوزیٹیو کام کیا ہے ڈرامے میں نوین وقار محنود نامی لڑکی کا کردار نبھاتے ہیں ڈراما سیریل میں کئی سالوں کا دور دکھائے گیا ڈراما سیریل ڈنگ مستری ڈراما سیریل ڈنگ کو ناظرین کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ثابت ہوا جو ٹی وی ڈراما سے محضوظ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈرامے کی کہانی ایک یونیورسٹی پروفیسر یعنی کے نومان اجاز کے گرد گھومتی ہے جس پر ایک طلبہ امل یعنی کے سنہ جاوید جنسی حریسانی کا الزام لگاتی ہے اس الزام کے بعد طلبہ کے منگیتر یعنی کے حیدر کے ساتھی اور دوسرے لوگ یونیورسٹی میں ہرتال کر دیتے ہیں پروفیسر اپنی بے گناہی کا ثبوت نہ دیے جانے کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے ادھر حیدر کو پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر بے قصور تھا اور ساری کی ساری غلطی اس کی منگیتر امل کی تھی جب تک ناظرین کو پروفیسر کے گنے گار ہونے کا یقین تھا ڈراما سبھی کو بسند تھا مگر جہاں اسٹورنٹ کی غلطی سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر ڈنگ ٹرینڈ کرنا شروع ہو گیا اور لوگ اس پر غصہ کرنے لگے ہیں ڈراما سیریل نیلی زندہ ہے ڈراما سیریل نیلی زندہ ہے کو خاصی پذیرائی ملی ہے جو خوف، ڈر اور سسپین سے بھرپور ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈراما میں کہاں ایک آڈینس کیا پسند کرتی ہے مگر یہاں ایک بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ ہورر ڈراما بنانے کے لیے کچھ مہارتیں درکار ہوتی ہیں جس میں جدید ٹکنالوجی کو بروئے کارلانا ضروری ہے نیلی زندہ ہے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ سپیشل ایفیکٹس استعمال کیے ہیں جب یہ ڈراما بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے ڈرامے کی کاسپ میں محب مرزا، اروہ حسین اور سانیا مشال شامل ہیں معفوق الفطرت، ہورر ڈراما سیریل ایک شادی شدہ جوڑے امان یعنی کے محیب اور سنبل یعنی کے سانیا کے گرد گھونتی ہے جس کے خلاف انتہائی مسٹیریس طریقے سے سازشیں کی جاتی ہیں ڈراما سیریل سایا ٹو فیرز ڈراما سیریل سایا کی بہترین کامیابی کے بعد سنسنی سے بھرپور ڈراما سیریل سایا ٹو نشے ہونے کو تیار ہے یہ وجی سہر کی تحریر ہے جسے سمی سانی نے ڈریک کیا ہے اس کہانی میں مشل خان، مومنہ اقبال، ماریا نکوی منزا وقاس اور دیگر اہم کردار شامل ہیں پچھلے سیزن میں دکھایا گیا کہ سالیہ کی دو چھوٹی بیٹیاں ہیں جبکہ سالیہ کی ساس اتیقہ اپنی بہو سے صرف بیٹا چاہتی ہے بدقسمتی سے جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی جگہ ہسپتال میں بچی رکھتی جاتی ہے اب ان تین بیٹیوں کو اپنے گھر کا بہت سمجھنے والی سالیہ کی ساس اتیقہ اپنی بہو پر کالا جادو کر کے اسے قتل کرا دیتی ہے سالیہ کی موت کے بعد اس گھر میں ڈر اور خوف کا سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آگے بڑھتی ہے کہانی تو ان بیٹیوں کا باپ راشد اپنی ماں کے مسلسل دباؤ میں آ کر دوسری شادی کر لیتا ہے مگر سوتیلی ماں بچیوں کے ساتھ ساس پر بھی بیرہ مظالم ڈہانا شروع کر دیتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے سیزن میں کہانی ظلم کے گھیرے سے کیسے نکل پائے گی تو ویرز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن جو کہ مسٹری ڈراماز پر مبنی تھا آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ